سارے گاما کاروان اس تحفے میں ہے پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادے میں ہیں لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں تو دیکھئے یہ ہے سماعہ کا راستہ نمبر ایک یہ راستہ ہے وہ سال جس پر ہم اس وولیوم میں روشنی ڈال رہے ہوں جیسے آج باری ہے انیس ساٹھ نائنٹین سکسٹی کے بے مثال گیتوں کے تیسرے اور آخرے حصے کی اور اس راستے پر آپ کے لیے چھاؤں کے گیتوں کے ساتھ ساتھ تیار دو ٹاپ کی سالانہ سنگی سیڑھیاں مینی سیڑھیاں ہیں پہلی سیڑھی پر پانچ جھلکیں ہیں اس سال کے دسویں سے لے کر چھٹے گیت تک کی جھلکیں دسویں نمبر پہ تھا تو نہیں اور سہی کا گی اور صاحب اس کے فوراں بعد یہ دیکھی آ گیا سمایہ کا راستہ نمبر دو اس راستے پر گیتوں کے ساتھ آتی ہیں ان گیتوں سے جڑی ہوئی خاص گھٹنائیں ہیں تو بھئی پہلے گیت سنیے یعنی انس سا ساٹھ کے گیت نمبر نو کی جھلک اور پھر آئے گی اس کی ایک مزہدار خبر چھلیا میرا نام چھلنا میرا کام چھلیا میرا نام چھلنا میرا کام ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام کٹ 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 بھئی یہاں بھی اس سال چلی تھی سنسروں کی خیچی سنگیت کا راننجی نے مجھے حالی میں بتایا ہے کہ فلم سنسر والوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کو کیسے چھل سکتا ہے راج کپور جیسا مہان ایکٹر تو انہوں نے آرڈر دیا چھلنا میرا کام یہ شب جو ہے یہ کٹو اور ان کی جگہ کچھ اور لگاؤ تو بیچارک لینجی بھائی کو اس گیت کے مرمت یوں کرنی پڑی چھلیا میرا نام چھلیا میرا نام چھلیا میرا نام چھلیا میرا نام ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام اور بین اور بھائیو اس سال کے گیت نمبر آٹھ میں تھی مغل عظم کی بدنصیب انار کری محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے کہانی پہ روئے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے بڑی چھوٹ کھائی جوانی پہ روئے جوانی پہ روئے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے اب دیکھیں مدھوالا کی سچی کہانی میں نے آپ کو وولیم نمبر چودہ میں بتائی تھی یاد ہے نا آپ کو مگر ایک بات وہاں کہنی رہ گئی تھی بین اور بھائیو اور وہ یہ کہ ایک تو اصلی بھاری لوہے کی زنجیروں نے ان کی صحت پر حملہ کیا ہی تھا مگر مدھوالا اتنی اچھی اور سچی ایکٹریس تھی کہ پوری طرح سے قیدی لگنے کے لیے انہوں نے کئی دنوں تک اپنا کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا اور اس سے بھی ان کی صحت پر بہت برا سر پڑا برحال دوستو فلمی ہستیوں کی اس طرح کی کہانیاں چلتی ہیں گیت مالا کی چھاؤں میں کے سماعے کے راستے نمبر تین پر اور اب ہم اس سال کی پیدان نمبر سات پر چڑھ کر اس زمانے کے نئے سنگر مہندر کپور کی آواز میں جوبلی سٹار راجندر کمار بن کر بھولی بھالی پیاری نندہ سے کہیں گے تیرے پیار کا آسرا چاہتا ہوں وفا کر رہا ہوں وفا چاہتا ہوں حسینوں سے اہدے وفا چاہتے ہو بڑے نہ سمجھ ہو یہ کیا چاہتے ہو بڑے نہ سمجھ ہو یہ گیتھا فلم دھولکا پھولکا اور انہ سو ساٹھ کی سالانہ پیدان نمبر چھائے کے گیت کی فلم کا نام بھائی اگر آج مینا کماری ہوتی نا تو یوں بتاتی دل اپنا اور ریت پر آئے کس نے ہے یہ ریت بنائے آندھی میں ایک دیپ جلایا اور پانی میں آگ لگائے دل اپنا اور ریت پر آئے کس نے ہے ریت بنائیں دل اپنا بس بین اور بھائیو یہاں پر آ کر ہم انیس سو ساٹھ کے ٹاپ ہٹ گیتوں کی پائدانے روک دیتے ہیں اور اس سال کی چھاؤں کے گیتوں کا سلسلہ ایک بڑے ہی مزیدار بڑے ہی انوکھے گیت سے شروع کرتے ہیں جس میں یوں کہیے کہ اے بی سی تھی یا یوں کہیے کہ بھارت کی اس زبردست بھاشا کی جس میں ڈھل کر کئی چوٹی کے شاعروں نے ہمارے فلمی سنگیت کو شبدوں سے سمارا وہ بھاشا ہے ہندی کی پیاری بہنیاں اردو تو بس آپ سوچئے کہ آپ میرے ساتھ بن گئے ہیں بچے اور ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہیں اردو عالیب زبرہ عالیب زرے عالیب پیشو بے زبربہ بے زر بے بے پیش بو عالیب سے اببن بابن بابن عالیب زبرہ عالیب پیشو موسیقی 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 اچھے کوئی اور ایکٹریس ہوئی نہیں تو کیا غلط کہا تھا نیر صاحب نے اچھا پھر کیا ہوا لابن شملا کے بعد کچھ عرصے تو ہم لوگ بلکل لالگ رہے ہیں اچھا چھگڑا ہو گیا تھا اور پھر جو ملے تو شادی کے اٹھوٹ بندھر میں بند گئے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا اچھا کچھ نیر صاحب کی پرسنیلیٹی کے بارے میں بتائیے سادنا جی کس ٹائپ کے آدمی ہیں وہ بڑے مست منموجی ٹائپ کے آدمی ہیں بڑے تھاٹ باٹ سے رہتے ہیں وہ اچھی سے اچھی جگہ رہ چکے ہیں قیمتی سے قیمتی گاڑی چلا چکے ہیں مگر پیسے کی انہیں بلکل قدر نہیں اچھا ہزاروں ہو یا لاکھوں یا کچھ بھی نہ ہو ان کے لئے سب برابر ہے ویسے وہ اپنے آپ پر کچھ خرچ نہیں کرتے پیسے سے زیادہ ان کی نظر میں انسان کی قیمت ہے آر کے نیر اب اس دنیا میں نہیں رہے اور گیت مالا کی چھاؤ میں یہ والیوم نمبر پندرہ ریکارڈ ہو رہا ہے کب سن دوہزار دس میں جب سادنا ہیں تو مگر کئی برسوں سے نظر نہیں آئیں وہ آنکھوں کے بیماری نے اس لا جواب آدھاکارہ کو گمنامی کی چھاؤ میں ڈال دیا مگر میں ان کا دوست اور ان کا زبردست فین پہلے انہیں سلام اور ہیلو کہتا ہوں ہیلو سادنا اور پھر بینوں بھائیو میں گیت والا کی چھاؤ میں یوں بڑھتا ہوں آگے ایک ایسا بڑا پیارا گیت آیا تھا اس سال جس میں محمد رفی کے ساتھ ساتھ گیتہ دتھ نے گایا تو تھا ہی مگر انہوں نے کچھ لفظ بولے بھی تھے یاد ہے آپ کو وہ گانا چھپکے سے ملے پیاسے پیاسے کچھ ہم کچھ تم کیا ہو جو گھٹا کھل کے بر سے رمجھم رمجھم چھپکے سے ملے پیاسے پیاسے کچھ ہم کچھ تم کچھ کیا ہو جو گھٹا کھل کے بر سے کیا ہو جو گھٹا کھل کے بر سے چھپکے سے ملے پیاسے پیاسے کچھ ہم کچھ تم کچھ ہم کچھ تم موسیقی چھکتی ہوئی آنکھوں میں ہے بے چین سے ارماں گئی چھکتی ہوئی آنکھوں میں ہے بے چین سے ارماں گئی چھکتی ہوئی سانسوں میں ہے خاموش سے توہاں گئی مدھم 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 چھکتی سے ملے کیا سے جا سے کچھ ہم کچھ تم موسیقی 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 خپتے سے ملے کیا سے کیا سے کچھ ہم کچھ تم کچھ موسیقی اچھا بینور بھائیو آپ شاید یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ گیت بانے کی چھاؤں میں کہ وولیوم نمبر نو میں ہمارے امین بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور وولیوم نمبر چودہ میں وہ ڈیڈی بھی بن گئے تھے تو بھائی اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتایا جانا چاہیے نا تو بینور بھائیو اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا اس راستے پر جس پر میری کہانیاں سجی ہوئے ہوتی ہیں یعنی سماعہ کا راستہ نمبر پانچ یہ تو آپ جانتے ہیں بینور بھائیو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو خوشی کی کتنی لہریں دوڑ پڑتی ہیں پورے پریوار میں اس لیے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں بھی خوشی سے پھولا نہیں سمایا مگر مجھے صرف صبح اور پھر بڑی دیر میں رات کو اپنے بیٹے راجل کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا کیونکہ بھائی دن بھر میں دفتر میں ریڈیو سیلون کے پروگراموں میں لگا رہتا تھا نہ صرف گیت مالا بلکہ کئی اور پروگرام اور فلموں کی ریڈیو پبلسٹی بھی اور جب رات کو میں گھر لوٹتا نا تو میرا بیٹا اگر کبھی جاگ بھی جاتا تب بھی میں اسے اپنی بہاؤں میں اٹھاتا نہیں تھا کیونکہ بہت ڈرتا تھا میں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے میں نے اسے ٹھیک سے نہیں اٹھایا ٹھیک سے نہیں پکڑا تو کہیں اس کی گردن یا اس کی کمر نہ لچک جائے اسے تو صرف رماؤں اٹھاتی تھی یا میری اممہ یا پھر آیا مگر جب رماؤں سے پھر سے پیار سے سلا دیتی تھی تو میں پاس بیٹھ کر ماں بیٹے کو مسکرا کر تاکتا رہتا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہواوں میں اس سال کا یہ خوبصورت سا خاموش سا گیت حل کیسے گونج رہا ہو بشتی کا خاموش سفر ہے شام بھی ہے تنہائی بھی دور کنارے پر بجتی ہے لہروں کی شہنائی بھی کشتی کا خاموش سفر ہے شام بھی ہے تنہائی بھی دور کنارے پر بجتی ہے لہروں کی شہنائی بھی آج مجھے کچھ کہنا ہے آج مجھے کچھ کہنا ہے لیکن یہ شرمیل نگاہیں مجھ کو اجازت دیں تو کہوں خود میری بیتاب امنگیں بھوڑی پرسط دیں تو کہوں آج مجھے کچھ کہنا ہے آج مجھے کچھ کہنا ہے جو کچھ تم کو کہنا ہے وہ میرے ہی دل کی بات نہ ہو جو ہے میرے خواہوں کی منزل تو منزل کی بات نہ ہو کہتے ہوئے ڈرسا لگتا ہے کہہ کر بات نہ کھو بیٹھوں یہ جو ذرا ساتھ ملا ہے یہ بھی ساتھ نہ کھو بیٹھوں کب سے تمہارے رسے میں میں پھول بچھائے بیٹھی ہوں کہہ بھی چکو جو کہنا ہے میں آس لگائے بیٹھی ہوں دل نے دل کی بات سمجھ لی اب ان سے کیا کہنا ہے آج نہیں تو کل کہ لیں گے اب تو ساتھ ہی رہنا ہے کہہ بھی چکو کہہ بھی چکو جو کہنا ہے چھوڑو اب کیا کہنا ہے اچھا بھئی آپ تو جانتا ہی ہیں کہ انیس سو ساٹھ کے سال کو میں نے گیت مالا کی چھاؤں کے لیے تین والیومز میں اس لیے ڈھالا تھا کیونکہ اس ورش بابرے اتنے زیادہ لاجواب گیت تھے کہ اگر ان کا ٹھیک سے ذکر نہ ہوتا تو بھئی بڑی نانسافی ہوتی اب دیکھئے نا ایک فلم اس سال آئے تھی جس کا نام تھا برک جس کا صرف ایک گیت سالانہ سنگیت سڑھی تک پہنچ پایا مگر جو تین اور زبردست گیت اس فلم میں تھے ان میں سے ایک بجا والیوم تیرہ میں اور دو گیت اب بجائیں گے ایک ذرا کم اور دوسرا کافی زیادہ اوہ یہ بنسی ھائے یہ بنسی کیوں کھاں آئے مجھے کھو س سٹائے یہ کیا جنسوں یوں دور نہ جانے کا ہے مجھ کو بلائے ہائے بنسی کیوں گائے مجھے کیوں ستائے یہ کیا دن سنائے دور نہ جانے کا ہے مجھ کو بلائے ہائے ہائے بنسی کیوں گائے یہ بنسی ندیہ کے تیر موہے دیکھ کے اکیلی مجھ کو سکھا نہیں آئی ریت پہلی جی یا علچائے موہے نیل چائے کت جاؤں ہائے بنسی کیوں گائے مجھے کیوں ستائے یہ کیا دن سنائے دور نہ جانے کا ہے مجھ کو بلائے ہائے بنسی کیوں گائے اس گانے کو گن کر فلم پرکھ کے کل تین گیتہ میں بڑی ہی اچھی کوالٹی میں بھیجے تھے ہمارے کولکاتا کے ساتھ ہی انوب گاڑوڈیا اور کمل بیریوالا نے اور اسی فلم کا ایک اور بڑا سہانا چھانوالا گیتہ میں دیا ہے ممبئی کے مہن بھمبانی صاحب نے ذرا سنیوں اور جھومیے ملا ہے کسی کا جھونکا تھندے تھندے ہرے ہرے نیمتل سچے موتی والا جھونکا تھندے تھندے ہرے ہرے نیمتل سنو کیا کہتا ہے جھونکا تھندے تھندے ہرے ہرے نیمتل ملا ہے کسی کا جھونکا پیار کا ہنڈولا یہاں جھول گئے نینا سپنے جو دیکھے مجھے بھول گئے نینا پیار کا ہنڈولا یہاں جھول گئے نینا سپنے جو دیکھے مجھے بھول گئے نینا ہائے رے بیچارا جھونکا تھنڈے تھنڈے ہرے ہرے نیم کل ملا ہے کسی کا جھونکا جیون بھر کا ناتا پر دیسیاں سے جھوڑا آپ گئی پیا سنگ مجھے یہاں چھوڑا جیون بھر کا ناتا پر دیسیاں سے جھوڑا آپ گئی پیا سنگ مجھے یہاں چھوڑا بڑا ہے یکینا جھنکا تھنڈے تھنڈے ہرے ہرے نیم کل ملا ہے کسی کا جھونکا ہائر یہ پیٹی ہے ریت جانے کیسے تن من ہار جانے میں ہے جیت جانے کیسے ہائر یہ پیٹی ہے ریت جانے کیسے تن من ہار جانے میں ہے جیت جانے کیسے جانے نہ بیچارا جھونکا تھنڈے تھنڈے ہرے ہرے نیم کل ملا ہے کسی کا جھونکا تھنڈے تھنڈے ہرے ہرے نیم کل ملا ہے کسی کا جھونکا ایک اور زبردست میوزیکل فلم تھی انیس سا ساٹھ میں جس کے دو چھاں والے گیت میں یہاں بجانا چاہتا تھا بہنوں اور بھائیو لیکن ان میں سے ایک تو ایسا دھماکے دار گیت ہے کہ آج بھی ہر ریڈیو سٹیشن پر سال میں کئی کئی بار بچتا ہے خاص کر برساتیں شروع ہوتے ہی یہاں فلم برسات کی رات کا گیت گرجت برست ساون آئیو رے تو بھائی وہ تو بسا ہی ہے آپ کے دل میں اور اب تو ایک لائن میں نے بھگا دی اس لیے میں وہ گیت نہیں بجاؤں گا اس فلم کا ایک اور بڑا مدھر مگر درد کے سروع میں ڈوبا ہوا گیت بجاؤں گا جو آپ شاید بھول گئے ہوں گے سنیے دل تھام کر مائوس تو ہوں آدے سے تیرے کچھ آس نہیں کچھ آس بھی ہے میں اپنے خیالوں کے صدقے تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے مائوس تو ہوں آدے سے تیرے ہم نے تو خوشی مانگی تھی مگر جو تُو نے دیا اچھا ہی دیا ہم نے تو خوشی مانگی تھی مگر جو تُو نے دیا اچھا ہی دیا جس غم کو تعلق ہو تجھ سے وہ راس نہیں اور راس بھی ہے میں اپنے خیالوں کے صدقے تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے مائوس تو ہوں آدے سے تیرے پلکوں پے لرزتے عشقوں میں تصویر جھلکتی ہے تیری پلکوں پے لرزتے عشقوں میں تصویر جھلکتی ہے تیری دیدار کی پیاسی آنکھوں کو اب پیاس نہیں اور پیاس بھی ہے میں اپنے خیالوں کے صدقے تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے مائوس تو ہوں آدے سے تیرے لیکن بینا اور بھائیو میں نے جو آج وعدہ کیا ہے آپ کو سمایہ کے الگ الگ راستوں کے بارے میں بتانے کا اس وعدے کو دیکھیں میں آج بڑی ایمانداری سے نبی رہا ہوں اور آج سمایہ کا چھٹا راستہ ہے یہی بہرنگی بہروپی شبد یعنی آج دیکھیں نا آپ کے لیے تو آج یہی دن ہے جب آپ یہ وولیوم سن رہے ہیں مگر بھائی میرے لیے آج وہ دن ہے جب میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں یعنی اس وولیوم کی ریکارڈنگ ہوئی ہے ہو رہی ہے بلکہ پانچ جنوری سن دو ہزار دس کو اور میرے اس آج سے کوئی اکیس روز پہلے پندرہ دسمبر سن دو ہزار نو کو جب صبح میں نے بھارت کے ایک بہت ہی بڑے نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل پیج کھولا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا صاحب دنگ اس لیے رہ گیا بنو بھائیو کہ اس میں اتنے برسوں کے بعد شری لنکا پروڈکاسٹنگ کورپوریشن یعنی پرانے ریڈیو سیلون کا ذکر تھا جہاں اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کس طرح آج بھی کوئی خاص پانسرشپ یا ایڈورٹیزمنز کے بنا بھی کیسے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح مگر بڑی باقادگی سے چل رہا ہے یہ ریڈیو سٹیشن جو کئی برسوں تک سارے ایشیا میں اور ایفریکہ تک میں بھی دھوم مچاتا رہا تھا اور جو دو لڑکیاں اسے آج بھی بڑی ہمت سے چلائے جا رہی ہیں وہ ہیں پدمنی پریرہ اور جوتی پرمار بنو بھائیو اس حوار کے ایڈیٹوریل میں اور بھی کئی لوگوں کے نام تھے جن سب کی خبر میں آپ کو کسی اگلے والیوم میں دوں گا مگر اس لیکھ میں خاص طور پر یہ بھی لکھا تھا کہ ریڈیو سیلون کا جو ریڈیو پروگرام لوک اپریتہ کی ایک دم چھوٹی تک پہنچا وہ آپ کا یہی پروگرام تھا یعنی گیت مالا تو بھائی آپ کی گیت مالا تو کروڑوں سے گیت پریمیوں کا پیار پاتی رہی قریب پیتہلیس برسوں تک مگر خود گیت مالا نے بھی تو اپنے سبھی پریمیوں کو یعنی آپ سب کو اپنا دل دے کر آپ کو اپنے نینوں میں وسایا تھا یہ دیکھئے اس کا ثبوت دے رہا ہے انیس سو ساٹھ کی چھاؤں ہی کا ایک بڑا پیارا گیت جس کی بھاشا ہندی نہیں تھی بلکہ تھی ہندی سے ملتی جلتی رنگ رنگیلی راجستانی تھانے کا جلیوں پر نالیو مارے نینہ میرا مالیو تھانے کا جلیوں پر نالیو مارے نینہ میرا مالیو راج پلکہ میں بند کر راکھونی گوری پلکہ میں نیند کئیا آوے لی گوری پلکہ میں نیند کئیا آوے لی مارے پلکہ میں نیند کئیا آوے لی مارے پلکہ 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 جھلا آوے لی مارے نینہ سو دور دور کئیا جا آوے لی دھولا کئیا جا آوے لی موسیقی 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 بہنور بھائیو آج کل کے جو نوجوان فلم فیند ہیں نا انہیں تو ففٹیز اور سکسٹیز کی زیادہ تر فلموں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی جس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ فلمیں بلیک ان وائٹ ہوا کرتی تھی مگر صاحب ان کے گیتوں میں وہ مٹھاس وہ رومانس وہ لگن اور وہ رنگینی بھی ہوا کرتی تھی کہ آج کی حسینائیں بھی انہیں سن کر کہتی ہیں ہائے اور آج کے ڈیشنگ ینگ مین بھی کہتے ہیں آئی سے آؤ کیوٹ تو ہوئی نائنٹین سکسٹی کا ایک ایسا ہی کیوٹ کیوٹ گانا اب آ رہا ہے آپ کے سامنے آپ سے نین نڑانے اور آپ کو باہوں میں بھر دیں تیری نگاہوں میں تیری ہی باہوں میں رہنے کو جی چاہتا ہے جنے سکائے ہوئی بات سے جنتی کہنے کو جی چاہتا ہے تیری نگاہوں میں تیری ہی باہوں میں رہنے کو جی چاہتا ہے تیری نگاہوں میں دل یہ ہمارا دھر ہے تمہارا آؤ جی آکے بچ جاؤ جی دل یہ ہمارا دھر ہے تمہارا آؤ جی آکے بچ جاؤ جی نین ہمارے دیکھیں خواب تمہارے ذرا خوابوں میں آکے ہس جاؤ جی جانتے چارا ہمیں گھر یہ ہمارا یا مر ہمیں خودی چاہتا ہے تیری ہی گاہوں میں تیری ہی گاہوں میں رہنے خودی چاہتا ہے تیری ہی گاہوں میں اچھا خیر آپ ذرا پیار سے چلیے بینو بھائیو گیت مالا کے سمایہ کے اس راستے پر جس پر آیا کرتے ہیں گیت مالا کی چھاؤں میں سننے والوں کے خط سمایہ کا یہ راستہ نمبر سات ویسے ہمارے ان والیونز میں ذرا کم آتا ہے کیونکہ آج کل تو خط دھیر سارے آنے لگ گیا ہیں بینو بھائیو اور ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے بہت کم مگر ایک بڑا انوخہ خط دومبیولی کے رویندر ترمبک سننر کرنے ایسا بھیجا ہے کہ مجھے اسے شامل کرنا ہی پڑے گا ساپ یہ لکھتے ہیں امین بھائی میں اپنی کار چلاتے ہوئے ایک روز ٹھانے جا رہا تھا کار کے سیڈی پلیئر ڈیک پر آپ کی گیت مالا کی چھاؤں میں کی ایک سیڈی لگی ہوئی تھی میں سن کر مزے لے رہا تھا اور پرانی یادوں میں کھو رہا تھا کہ اچانک دھیان چھوکا اور ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پلیز امین بھائی آپ اناؤنس کیجے گا کہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بھی کبھی بھی نہ سنیں ارے 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 ربین سنرکر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اجی پچھلے بیس تیز برسوں سے نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ ہر روز گاڑی چلاتے ہوئے اچھے اچھے سیڈیز یا پھر ایف ایم ریڈیو کے مزہدار پروگرام سنا کرتے ہیں اور اس وجہ سے تو آج تک کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو بھائی بہتر ہے کہ آپ ذرا اپنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بابو جی دیرے چلنا اور آیاندہ کار میں گیت مالا کی چھاؤں میں کا سیڈی لگانے سے پہلے پرماتما کو یاد کر کے اس سے دعا مانگنا کہ وہ آپ کے ہوش ہمیشہ ہمیشہ بلکل ٹھک آنے پر رکھے چلیے ایک مدھر بھجن انیس سا ساٹھ کا ابھی سن لیجے ڈیر چرنوں کی دھول مل جائے تو میں تر جاؤں شام تر جاؤں ہے رام تر جاؤں موہمن موہلو بھلل چائے موہمن موہلو بھلل چائے کیسے کیسے یہ ناغ لہے بھائے کیسے کیسے یہ ناغ لہرائے اس سے پہلے کہ دل نو دھل جائے میں تو مر جاؤں کیوں نہ مر جاؤں نہ میں دھن چاؤں نہ رتن چاؤں لائے کیا تھے جو لے کے جانا ہے لیک دل ہی تیرا خزانہ ہے ایک دل ہی تیرا خزانہ ہے سانج ہوتے ہیں پنچیاں بھائیں اب تو گھر جاؤں اپنے گھر جاؤں تیر چرنوں کی گھول مل جائے تو میں تر جاؤں شام تر جاؤں ہے رام تر جاؤں تر جاؤں تھم گیا پانی جم گئی کھائی تھم گیا پانی جم گئی کھائی رہتی نبی آہی ساپ کہلائی رہتی نبی آہی ساپ کہلائی میرے دل نے ہی جال پہلائے اب کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اب کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اب کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں mexican اب کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اب کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اور بہن اور بھائیو آپ بھی چاہے کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کے ہوں اس تیز رفتار جٹ سپیٹ کے گربڑی زمانے میں اپنے بھگوان اللہ گوڈ سے ناتا کبھی مت توڑیے گا ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جیسے 1960 کی چھاؤں میں کمکہ ہوا تھا میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں گھبرا گیا ہوں میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے کہاں سے یہ فرے بے آرزو مجھ کو کہاں لایا جسے میں پوجتا تھا آج تک نکلا وہ ایک سایا خطا دل کی ہے میں شرما گیا ہوں میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے بڑے ہی شوق سے ایک خواب میں کھویا ہوا تھا میں مجھے اے زندگی دیوان نہ کر دے مجھے اے زندگی دیوان نہ کردے بس یہاں آ کر ہمیں 1960 کے خوبصورت دل کو چھو لینے والے چھاؤں میں چھپے گیتوں کا سلسلہ روکنا پڑے گا کیونکہ جو ٹاپ کے پانچ گیت تھے نا اس سال وہ اتنے آل ٹائم گریٹ گیت تھے کہ مجھے پانچوں کا ایک ایک انترہ تو بجانا ہی پڑے گا بھئی تو بین اور بھائیو ہوش یار 1960 کے پانچ سب سے زیادہ چلنے والے گیت آج پھر چلنے کو ہے تیار 1960 کی واشک پادان نمبر پانچ پر بمبائی کا بابو دیوانن کے ساتھ بنگال کی سلجی ہوئی سندری سچترا سین کبھی مسکراتی کبھی آنسو بہاتی چلری سجنی ہم کیا سوچے کجرا نہ بہ جائے روتے روتے چلری سجنی ہم کیا سوچے بابول پچتائے ہاتھوں کو مل کے کہہ دیا پردے سکڑے کو دل کے بابول پچتائے ہاتھوں کو مل کے کہہ دیا پردے سکڑے کو دل کے آنسو لیے سوچ رہا دور کھڑا رے چلری سجنی ہم کیا سوچے کجرا نہ بہ جائے روتے روتے چلری سجنی ہم کیا سوچے اور اس سال کا گیت نمبر چار مغل عظم پرتوی راج کپور کو للکارتا ہوا شہزادہ سلیم دریب کمار کے لیے کنیز انارکلی مدھبالا کا پیار پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں کی پیار کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں کی چھپ چھپ آہیں بھرنا پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے لے جاہے زمانہ آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے لے جاہے زمانہ موت وہی جو دنیا دیکھے موت وہی جو دنیا دیکھے خود خود پر یوں مرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا بھئی اس گیت کے بارے میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چھنوں کہ فلم میں بس یہی ایک گیت کلر میں تھا بسے کئی برسوں بعد تو پوری فلم ہی کلر ورجن میں ڈھل گئی برحال بینور بھائیو یادوں میں اب ایک پائدان اور چڑھئے نمبر تین پر دل بھی تیرا ہم بھی تیرے مگر دھرمیندروں اور کنکوں کے لیے تنہائی کا گھیرا راتوں کے اندھیرے مجھ کو اس رات کی تنہائی میں آواز نہ دو جس کی آواز رولا دے مجھے وہ ساز نہ دو مجھے وہ ساز نہ دو آواز نہ دو روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا میں نے تم کو بھولا ہی نہیں لاکھ بھولایا میں نے میں پریشا ہوں مجھے اور پریشا نہ کرو آواز نہ دو اور 1960 کے وارشک گیت مارا میں نمبر دو پر سہاک کی رات پھولوں بھری سیج اور دولہ گرودت سیج پرسجی وحیدہ رحمان کو دیکھ کر دنگ چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودویں کا چاند ہو موسیقی زل پے ہیں جیسے کاندھوں پے بادل جھکے ہوئے آنکھیں ہیں جیسے میک پیالے بھرے ہوئے مستی ہے جس میں پیار کی تُم وہ شراب ہو چودویں کا چاند ہو اور یوں چڑھتے چڑھتے ہم پھر ایک بار آ پہنچے ہیں انیس سا ساٹھ کی چوٹی کی پایدان کے قریب اور بھائی یہاں بھی ہے کبھی نہ بھولنے والی یادیں جب مدوبالہ اور بھارت بوشن ملے تھے برسات کی رات میں زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ایک انجان مساخر سے ملاقات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی آئے جس رات میرے دل نے دھڑکنا سیکھا شوخ جذبات نے سینے میں بھڑکنا سیکھا میری تقدیر سے نکلے وہی میری تقدیر سے نکلے وہی صد ماہت کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی دیکھیں صاحب وولیوم نمبر پندرہ کی اس گیت مالا کی چھاؤں میں انیس ساٹھ کا چیپٹر بھی ہو گیا ختم مگر صحیح معنوں میں کہاں ہوا ہے ختم بھائی ابھی تو دھیر سارے منموحگ گیت باقی ہیں ارے مگر سنی 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 میں نا بھائیو آج بتایا گیا سمائے کے ساتھوں راستے مجھے کیا کہہ رہے ہیں اے امین تو نے آج بڑی کوشش کی سمائے بچانے کی فلم سٹار کے آواز بھی ایک ہی سنائی تو چل ہم تجھے تھوڑا سا سمائے اور دیتے ہیں اس وولیوم نمبر پندرہ کے آخر میں بجھا دیں چھوٹی چھوٹی جھلکیں چھاؤں کے ان گیتوں کی جو باقی رہ گئے ہیں سمائے مہاراج تو بہن اور بھائیو شروع کرتا ہوں چھاؤں کی باقی جھلکیں بس فلموں کے نام لے لے کر انورا تھا کیسے دین بیٹے کیسے بیٹی رتیوں پیا جانے نام پیا جانے نام کیسے دین بیٹے کیسے بیٹی رتیوں پیا جانے نام نیہا لے گا کے میں پچھتائی نیہا لے گا کے میں پچھتائی ساری ساری رہنا نندیاں نائی جون کے دیکھا میرے جی کے بطیاں پیا جانے نام پیا جانے نام بمبائی کا بابو ساتھی نا کوئی مندل دیا ہے نا کوئی محفل چلا مجھے لے کے اے دل اکیلا کہاں ساتھی نا کوئی مندل گلیاں ہیں اپنے دیس کی پھر بھی ہے جیسے اج نبی کس کو کہے کوئی اپنا یہاں ساتھی نا کوئی مندل دیا ہے نا کوئی محفل چلا مجھے لے کے اے دل اکیلا کہاں بنجارل چندارے مورے پتیاں لے جا پتیاں لے جا ساجن کو پہنچا دیرے وہ لکھ سکے جواب انہیں تو میرا پتا پتا دیرے چندارے چندارے موری پتیاں لے جا پتیاں لے جا سجنی کو پہنچا دیرے وہ لکھ سکے جواب انہیں تو میرا پتا بتا دیرے چندارے پلکوں کی ہے خلم بنائی کاجل بہ کر بنی سیاہی کیسے لکھوں کہانی گم کی تو ہی مجھے بتا دیرے چندارے مورے پتیاں لے جا پتیاں لے جا ساجن کو پہنچا دیرے چندارے کل پناہ خوجی ساون میں ہوں بے قرار سجنوا سے کہہ دے جو مورے گھنگھٹ سے جا کے بہت سجنوا سے کہہ دے جو خوجی ساون میں ہوں بے قرار موسیقی وہ جو نہیں تو جم کے نوپن دیا چپنے لگی ہے آنکھا میں نگی ا Have کوج نہیں تو جم کے نوپن دیا چپنے لگی ہے آنکھوں میں نگی ا Lake کوج نہیں تو جم کے نوپن دیا چپنے لگی ہے آنکھوں میں نگی ا bever مہ دم بھر نہیں ہے قرار سجنوا سے کہہ دے جو مرے گھنکھٹ سے جھاں کے بہار سجنوا سے کہہ دے جو وہ سی ساول میں ہوں بے قرار چودھویں کا چاند یہ شاید گرودت کی فلموں میں ایک ہی گیت تھا لطا منگشکر کی آواز میں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بدلے بدلے موسیقی ڈوبے رہتے تھے میرے پیار میں جو شام و سہر ڈوبے رہتے تھے میرے پیار میں جو شام و سہر میرے چہرے سے نہ ہٹتی تھی کبھی جن کی نظر میری سورت سے وہ بیزار نظر آتے ہیں میری سورت سے وہ بیزار نظر آتے ہیں بھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بدلے بدلے موسیقی اور آخر میں آج کے لیے امین ساہینی کہتا ہے آپ کو الودا مگر ڈونٹ وری فرینز ہماری گیت مالے کی چھاؤ میں تو ہم اور تم اپنا ہاتھ جگنات سے کم تھوڑی ہیں موسیقی موسیقی پیار ہسے نئی دنیا بسے جہاں غم کی نہ کوئی ترا آگی نہیں ہو دھوپ کھلے میرے ہاتھوں کی تیرے مکڑے کی رنگیں چاد نہیں ہو موسیقی پیار ہسے نئی دنیا بسے جہاں غم کی نہ کوئی راگی نہیں ہو دھوپ کھلے میرے ہاتھوں کی تیرے مکڑے کی رنگیں چاند نہیں ہو جیسے گل میں بھو دل میں آرزو اور تن میں جاں موسیقی 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 موسیقی